اسلام علیکم ورکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر امران اور آج ایک اور ٹیس سرین ٹیوز جے کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی اینیمیشنز کو لوپ کر سکتے ہیں ویڈ دہ ہیلپ آف ایکسپریشن دھوائیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایک ہے ڈیوپ آہ فونٹ کا نام ہے ماتز 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 اپنی ایک اچھا لگ رہا ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں نے یہ والا ذرا تھک سا فونٹ ہے مزدار سا لگ رہا تھا اینیویز کرنا یہ ہے مجھے کہ میں سمپلی اس ٹیکس کو تھوڑا سا اینیمیت کرنا چاہ رہا ہوں but before that میں اس کو سکیل کر رہا ہوں پہلے تو simply میں نے یہاں سے سکیل کیا and تھوڑا سا آگے جا کرلا by the way میری جو composition ہے یہ کافی بڑی ہے میں سمپلی one second پہ جا کے اس کو چھوٹا کر رہا ہوں like this ٹھیک ہے and so اب ہماری جو animation بنیے وہ کچھ یہ بنیے and let's just do one thing کہ اس کو میں easy ease کر رہا ہوں and ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا curve میں جا کر کے یہ کر دیتے ہیں and like this now یہ graph editor by the way میں آپ کو بتا دوں کہ میں سوٹ value graph پر ہوں ٹھیک ہے and آپ چاہیں تو speed graph میں بھی کر سکتے ہیں now starting میں یہ یا اگر آپ یوں چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلے fast ہے اور بعد میں slow تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے now اب مجھے یہ چیز کرنی ہے loop میں بار 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 مجھے یہ چیز کرنی ہے اب ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس ہماری layer کو اتنا سا کاٹ دوں مثال کے طور پر میں نے یوں کاٹ دیا اور پھر اس کی میں duplicate لوں اور پھر میں یہاں پہ copy کرتا جاؤں ٹھیک ہے like this سو یہ اب غور سے دیکھیں کیا ہو رہا کہ یہ آیا پھر یوں آیا پھر یوں آیا پھر یوں آیا یہ کئی مرتبہ مجھے copy کرنا پڑے گا اور میں یہ نہیں چاہ رہا کہ مجھے copy کرنا پڑے میں نے undo کر دیا ہے میری جو یہ ویڈیو ہے یعنی composition ہے یہ بہت بڑی سی ہے کوئی تقریباً ایک منٹ سے اوپر کی ایک منٹ پچ پن سیکنڈ کی کیوں ہے پس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی کسی بھی size کی لے سکتے ہیں composition but کرنا یہ ہے کہ مجھے اس کو loop کرنا ہے اور expression کے طور بڑا سمبل سا کام ہے اسی scale پر جو یہ آپ کا stop watch ہے اس کے اوپر آپ نے alt کے ساتھ click کرنا ہے اور آپ نے expression type کرنا ہے loop out یاد رکھی گا O U T میں O capital ہوگا لازمی ٹھیک ہے اور bracket open bracket close that's it اگر اب آپ اس کو چلا کے دیکھیں تو یہ continuously loop کرتا رہے گا آپ کو بار بار repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے which is very good لیکن میں یہ نہیں چاہ رہا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بار چھوٹا ہو اور پھر بڑا ہو یعنی ping pong ping pong یعنی ball آپ کو پتہ ہی ہوگی so اس میں ایک چھوٹا سا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ loop out کے جو parentheses ہیں یعنی کہ یہ جو brackets ہیں اس کے اندر quotation mark on کریں ping pong لگ دیں and quotation mark close and اب ذرا چلا کے دیکھیں so جیسے آپ نے ping pong لگایا تو یہ اب کچھ ایسے ہونے لگا ہے واؤ نا so اب آپ کسی بھی طرح کی animations پہ یہ loop والا کام کر سکتے ہیں یاد رہے it's loop out صحیح ہے یہ میں آپ کو zoom کر کے دکھا رہا ہوں اس وقت it's loop out o capital ہونا ضروری ہے اگر آپ نے small کیا یہ کام نہیں کرے گا loop out اگر آپ bracket open bracket close کر دیں گے تو ایک ہی animation repeatedly چلی ہوگی لیکن اگر آپ اس کو back and forth کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آگے پیچھے دوبارہ بار بار کرنا چاہ رہے ہیں تو ping pong quotation marks کے اندر ضرور لگ دیجئے گا اور آپ کی animations کچھ اس طرح کی بن جائیں گی کسی بھی طرح کی animation آپ کر سکتے ہیں آج کا تیسرین ٹیوزڈے پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تینک یو موسیقی